اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے رزگلے کی تو رزگلے کس طرح بنیں گے آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور جلدی سے بن جاتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی لذیذ اور ذاکے دار بنتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیے اسے کس طرح بنانا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک برطن لیا ہے جس میں ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور دودھ کو ہمیں اوبال آنے تک پکا لینا ہے اور جب ہمارے دودھ میں اوبال آ جائے تو ہمیں فلیم کو لو کر دینی ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب ہم فلیم کو لو کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے دو چمچ وینیگر ایٹ کیا ہے اور وینیگر ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے سلولی چمچ سے ہلانا ہے تو دھیان رہے کہ آپ دھیرے دھیرے اسے ہلائیں تاکہ وینیگر چاروں طرف ہمارے دودھ میں ایٹ ہو جائے اور پھر دودھ ہمارا فٹ جائے گا تو یہاں پر ہمارا دودھ جو ہے تو بلکل فٹ چکا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اور اس دودھ کو اب ہم اچھے سے چھان لیں گے تو اسے ہم اب چھان لیں گے اچھے سے چھنی کی مدد سے ہمارا پانیر الگ کر لیں گے اور پانیر کو اچھے سے ساف کر کے دھولیں گے تاکہ اس میں ہمارے وینیگر کی اسمیل نہ رہے تو اچھے سے دھیان رہے دھونا ہے ہمیں اور اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ پانی بلکل ہی نچوڑ جائے اب ایک دوسرا برطن لیں گے جس میں ہم نے دو سو پچاس گرام چینی ایٹ کی ہے اور چینی ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم تین گلاس کے قریب پانی ایٹ کریں گے تو دھیان رہے کہ ہمیں برطن بڑا لینا ہے تاکہ ہمارے رزگلے اچھے سے پکیں اس میں اور اس میں ہمیں چاسنی نہیں بنانی ہے بلکل صرف چینی کو ہی میلٹ کرنا ہے تو ہماری چینی جب اچھے سے میلٹ ہو جائے گی اور اسے ہم دو سے تین منٹ اور پکائیں گے تب ہی ہم گیس کے فلیم کو لو کر دیں گے تو یہاں پر ہماری چینی اچھے سے میلٹ ہو گئی اب یہاں پر ہم الائچی پاوڈر ایٹ کریں گے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو پسند نہ ہو تو اور اس کے بعد اسے ہمیں پانچ منٹ تک اچھے سے اُبال آنے تک پکانا ہے اور جب اچھے سے اُبال آ جائے ہمارے شیرے میں تو ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینی ہے اور لو میں ہی گرم ہونے دینا ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں اُبال آ چکا ہے اور ہمیں شیرہ بلکل ہی نہیں بنانا ہے یعنی ایک تار دو تار اس میں نہیں چاہیے بلکل ہی صرف اسے ہمیں میلٹ کرنا ہے اور ایک چپ چپا سا پانی ریڈی کرنا ہے اب یہاں پر ہم اپنا پانیر لیں گے اور اسے میں نے اچھے سے نچوڑ لیا تھا اب اس کے مسلنے کی باری آتی ہے تو اسے ہم مسلیں گے تو دھیان رہے کہ بڑا برتن لیں تو یہاں پر میرا برتن تھوڑا سا چھوٹا ہے اور پانیر تھوڑا زیادہ ہے تو اس وجہ سے مجھے دکت ہو رہی تھی تو میں نے اس میں پانیر تھوڑا سا الگ کر کے اسے مسلہ تھا اور آپ دھیان رہے کہ آپ بڑا برتن لیں تو اب میں نے اسے آدھا کر دیا ہے تو دھیان رہے ہمیں اس طرح ملنا ہے ہاتھوں کی مدد سے اور اپنے ہتھیلیوں پر زور دینا ہے تاکہ ہمارا یہ جو پانیر ہے بلکل سمودھ اور سلکی بن جائے تو دیکھئے ہمیں کس طرح مسلنا ہے ہتھیلی کے بل اور اس طرح ہمیں ہاتھ میں پوائنٹ کی جگہ پر پریشر دینا ہے تو اسی طرح آپ بھی مسلیں اور اگر سمودھ کر کے اسے بلکل ہی مسلتے مسلتے اگر ہمیں ملائم کر دینا ہے تاکہ یہ بلکل ہی نرم ہو جائے تو میں نے سارے پانیر کو اسی طرح مسل لیا ہے تو یہ دیکھئے اگر نرم ہو چکا ہے ہمارا پانیر اور اب اس میں ہم یہاں پر ایک چمچ کان فلار ایٹ کریں گے تو اگر آپ کا دودھ بھینس کا ہے تو ہی ایٹ کریں اور اگر گائے کا ہے تو اس کی ایٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو یہاں پر ہمارا دودھ جو تھا وہ گھی کے ساتھ تھا یعنی اس میں فل فیٹ دودھ تھا اس وجہ سے میں نے ایٹ کیا ہے اور یہ بینہ کان فلار کے بھی ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے کان فلار ڈال کر اچھے سے ملا کر بنا لیا ہے ملائم کر کے ایک پیڑے کی طرح ہمیں گول گول بنا لینے ہیں اس طریقے سے اور دھیان رہے کہ اگر آپ کو لگے کہ ہمارے جو ہے گول یہ بیٹر گیلا لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا کان فلار اور ڈال دیں تاکہ ہمارا یہ جو بیٹر ہے اچھے سے گولی تیار ہو جائیں تب ہی آپ تو اس طریقے سے آپ کو گولیاں ساری بنا لینی ہے آپ چلتے ہیں اپنے شیرے کی طرف تو شیرے کو ہم نے دوبارہ گرم کیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک رضی اللہ ڈال کر ایٹ کی دیکھا تھا کہ ہمارا رضی اللہ فٹ تو نہیں رہا ہے تو مشاء اللہ سے فٹے نہیں ہیں تو اب ہم سارے رضی اللہ کو اسی طریقے سے اس میں ایٹ کر دیں گے اور جب ہم ایٹ کریں گے تو فلیم کو لو رکھیں گے اور جب ہم سارے رضی اللہ ایٹ کر چکیں گے تو اس کو فلیم کو اپنے ہائی کر دیں گے تاکہ انہیں ہم بند کر کے اچھے سے پکا سکیں تو یہاں پر ہم نے سارے ایٹ کر دیئے ہیں اب اس پتیلے کو ہم بند کر دیں گے اور دس منٹ کے بعد اسے کھولیں گے تو یہاں پر ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارے رضی اللہ کتنے اچھے پھول گئے ہیں اور یہ بلکل ہی پک کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ کو ریسیپی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر میرے چانل میں نئے ہیں تو میرے چانل کو ضرور سے ضرور سسکرائب کر لیں تو یہاں پر میں نے پانچ منٹ کے لیے انہیں اور بند کیا ہے اور اب ہمارے رضی اللہ بلکل ہی ریڈی ہو چکے ہیں تو انہیں سرپ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ اتنے اچھے اور سپنچی بنے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو تو یہ دیکھئے کتنے اچھے ہمارے رضگلے تیار ہوئے ہیں بن کر تو انہیں آپ ابھی تو یہ بہت گرم ہے انہیں آپ فریج میں رکھیں اور تھنڈا کر کے سرف کریں تو یہ میرے ہاتھ میں لینے میں گرم بہت لگ رہے تھے اس وجہ سے میں آپ کو ہاتھ میں لے کر دکھا نہ سکی تو چمت سے ہی میں دکھائے دیتی ہوں آپ کو تو ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میرے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اپنی گھر والوں کا خیال رکھئے تھینکس فور ووچنگ